لیکن ایسا نہیں ہو سکتا اب جو کچھ میں نے میاں خادم حسین صاحب سے یا میاں اکمل دلتانہ مہین صاحب سے سنا ہے اس میں سے نہایت احتیاط کے ساتھ میں ایک دو باتیں رکھ رہا ہوں اور ان میں کوئی غلطی ہوگی تو میری اصلاح کر دیں گے لیکن میں کوئی الزام نہیں لگانا چاہتا اور نہ کسی کے بارے میں کوئی دشمنی دل میں رکھنا چاہتا اب جو میری سمجھ میں ان کی باتیں آئی ہیں ان دو میرے حضرات کی جنگ میں میں آپ کے ساتھ میں نام رکھا ہے مزید آپ کو اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو اور استجوع ہو تو پھر ان سے رابطہ کر کے آپ حقائق سے آگا ہو سکتے ہیں محمد اکمل صاحب نادخان ہیں یہ سید بن نصیر بن نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام پیش کر رہے تھے یا کرنا چاہتے تھے تو اکثر نادخانان کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات کلام سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ میں فلان ہستی کا کلام پڑھ رہا ہوں مسئلہ پیش صاحب کا میں نام لیتا ہوں سید بن نصیر الدین نصیر گلڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا میں کلام پڑھ رہا ہوں تو جو صاحب خطیب تھے تو انہوں نے کہا کہ اس کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نہ کہو نصیر الدین اس لائق نہیں ہے حضرت استغفر استغفر یعنی کس صاحب کی انتہاں ہیں جنا پتہ بھی ہیں طہارتا انہوں نے کہا تجھے سلام علیکم برحمت اللہ عنہ دے ہو جو ہم نے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے بیہار آدمی جس کو نہ کوئی ایمان کا پتہ نہ عقیدے کا پتہ نہ اخلاق کا پتہ نہ دین کا پتہ نہ قرآن کا پتہ ان کو تو تم کہو السلام علیکم ورحمت اللہ اور جو میرے دینیں میرے نبی کے دین کا پاکستان میں سب سے بڑا خادم ہے اس کے لئے تم رحمت اللہ کیا بات ہے اب آپ سارے لوگ آئے ہیں واپس پھی جاتے ہیں آپ